ابھی بات کرتے ہیں غیر میاری سٹنس سے متعلق از خود نوٹس کیس کی جس کی آج سماعت ہوئی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ جس نے کام نہیں کرنا وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے سٹنس کی قیمتیں خود مقرر کریں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیو سکمبر زیادی سکمبر سماعت کا حوال دیجئے گا آج چھوٹی کے دن بھی چیف جسٹس کی عدال لگی چین روپی بینچ نے ڈرگ لیٹری آتھارٹی کے حوالے سے درخواہ زیرے التباہ ہے ایڈیشنل اٹورنی جنرل کی گزارشات سنی چیف جسٹس اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور چیف جسٹس نے کیس شروع ہوتے ہی ڈاکٹر سمر مبارک مند کو روستم پر بولایا اور چیف جسٹس نے اس افسار کیا آپ نے سٹنٹ پیار کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی آپ ہمیں بتائیں کہ سٹنٹ کے حوالے سے کیا ہوا ڈاکٹر سمر مبارک کا کہنا تھا بطور جیئرمن نیس کوم دو ہزار چار میں جرمنی سے مشین امپورٹ کی تھی سینٹس ملین کی لاغت سے منصوبہ شروع ہوا تھا چیف جسٹس نے اس افسار کیا جو اسٹنٹ آپ نے بنایا تھا وہ کہاں ہیں اپنی کارکردگی سے ہمیں تحریری طور پر آگاہ کریں تمام اخراجات کی تفصیل نے اس پر اٹورنی جنرل ایڈیشنل اٹورنی جنرل نے کہا سینٹس ملین کا آڈٹ نہیں ہوا کیا سینٹس ملین کا اسٹنٹ بھی نہیں بنا تمام ٹکنالوجی نیس کو منتقل کر دی گئی تھی ڈاکٹر سمر مبارک نے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ نیس حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ تیس ملین کی صرف مشین ملی تھی عدالت نے ڈاکٹر سمر مبارک کو دیئے گئے سینٹس ملین کے آڈٹ کا حکم دے دیا ہے اور ان سے تحریری جواب بھی طلب کر لیا ہے کفتے کے اندر ٹھیک ہے کمبر زیدی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آج کی سمات سے متعلق بتا رہے ہیں کہ سمر مبارک کو دیئے گئے سینٹس ملین کے آڈٹ کا حکم دے دیا ہے اور تحریری ریپورٹ بھی طلب کی گئی ہے بہت چکریہ کمبر موسیقی